اسلام علیکم آج ہماری ریسیپی ہے مکرونی چکن ویچ مکرونی اس کے لئے ہمیں چاہیے مطر چکن شملا میٹس بانگو بی گاجر سپائسز میں ہم ایڈ کریں گے کالی میٹس پاودر سالٹ چاٹ مسالہ اینڈ زیرا سوسز میں چلی سوس سرکہ اور سویا سوس سب سے پہلے ہم پانی کو بال لیتے ہیں اب بالنے کے لئے اس میں نمک اور گھیریا آئل جو بھی ایویلیبل ہے وہ ایڈ کریں اور اس کو بوائل ہونے دیں اگر آپ نے میرا پیج لائک نہیں کیا تو آپ کریں اور سبسکرائب بھی کریں پانی میں بوائل آ گیا ہے اس میں مکرونی کو ایڈ کرتے ہیں اور اب ویجیٹیبلز کو کٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ شملا میٹس کو اور باقی ویجیٹیبل کو سکیور پرام میں کٹ کریں گے یہ دیکھیں سکیور پرام میں ہم نے شملا میٹس کو کٹ کیا ہے ہماری مکرونی تقریبا بوائل ہو گئی ہے لیکن اس سے ہم اچھی کنا بوائل کریں گے اور نوٹر بھی بوائل ہو گئے ہیں گاجر کو چھیل لیا اور اسے بھی ہم سکیور پرام میں ہی کٹنگ کر لیں گے اس کی بھی ہماری مکرونی بوائل ہو گئی ہے اس کو اب ہم لوگ باٹر بیس میں سے ڈرین کر لیں گے اور چکن کو ہم لوگ چھوٹے سائزز میں کیوبز کی پرام میں کٹ کیا ہے پین میں آئل لیں اور اس میں چکن کو ایڈ کر دیں اور ہلا لیں اس سے پہلے کی اچھی طرح چپ اب جائے اس میں اب ہم لوگ سالٹ اینڈ بلیک پیپر ایڈ کریں گے یعنی کالی میٹ اور نمک اور اس کو اسی طرح سے کھلاتے رہیں گے یہ دیکھیں وائٹ ہونے لگ گیا ہے ہمارا چکن فرائن ہو گیا ہے اسے ہم لوگ ایک سائٹ بھی نکال لیں گے اور اب اسی پہن میں ہم لوگ گاچ ریڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پرائی کریں گے ہماری گاچ ریڈ بھی تقریباً پرائی ہو گئی ہے اس کو بھی ایک سائٹ پر نکال لیں گے اس کے بعد اس پہن میں چیملا میں چیٹ کر دیں جو ہمیں کٹنگ کی ہوئی ہیں اب یہ طرف ہم لوگ بانگو بی کی کٹنگ کر لیتے ہیں بانگو بی کو ہمیشہ درمیان سے کٹ کریں یہ اس طرح ویسٹ میں ہوتی ہے اس کے ہم لوگ کی لمبی لمبی چٹنگ کر لیں گے بس اتنی سی بہت ہے یہ شملا میں چھپائی ہوگی ہے اب ہم اس میں باقی ویجیٹیبل کیکن اور مکرونی اور مطر جو ہیں ہمارے پاس پوائل وہ ہم لوگ ایڈ کرتیں گے اور اس کو چھپنا سے مکس کریں گے اب اس میں ہم زیادہ سپائسیز ایڈ کرنے کے لیے ہم اپنے اکورڈنگ اس میں پہلے چارٹ مسالہ ایڈ کرتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے ڈالیں یا نہ ڈالیں کالی میٹ زیرا اب سوسیز ایڈ کرنے سویڈ کا سویہ سوس ایڈ جیلی سوس اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دیں اب اس کے اندر ہٹا کے کور اس پہ بانگو بھی ایڈ کریں اور اس کو ڈھک دیں دم کے لیے ہماری مکرونی تقریباً تیار ہو چکی ہے اس پہ ہم لوگ دم دے دیں گے اس سے ویڈی ٹیبلز کی ہر ایک کو الائدہ ٹیسٹ رہتا ہے یہ دیکھیں ہمارا دم کھن گیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہلا لیں گے پلیم اوپ کر دیں اور ہماری مزیدار سی ریسیپی چیکن ویڈ مکرونی تیار ہے آئی ہوپ یوکن لائک مائی ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی